سلسلے تاہراتی نامتا کہاں مزود تھی کہاں نماز تاہر کہاں ہی عبادت ہوئی تھی تھی لہن سے نائب عبائین کیلئے ہم یا بھائیں بعد ہم جمعہ ہو رہتے ہیں مسائب اسی لئے اسی سلسلے کے اسی ربط کی ہیں کیوں اس ربط کی اندر ہیں کیونکہ عبائین اور عبائین کی بات انسائی آپ تحریک کرتے ہیں کہ مسائب کا جیب ایک سلسلہ ہے ان مسائب کے اگر آپ سلسلے کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ کچھ مسائب ایسے ہیں جو شہیدان نے کر بڑا سنے ہیں کہ جو بعد شہدت ختم ہوئے ہیں کچھ مسائب ایسے ہیں جو اسکینہ نے کر بڑا کے ہیں لیکن حضرت تاریخ کو یکھائے کہ ان مسائب میں جو سبزاد شکریہ ہیں اسے امور مسائب کہتے ہیں وہ جناب زہن میں سکینہ کیلئے جمعہ بہابی کہ انہیں بنت المسائب لہتے ہیں یعنی اس کی پیٹی ہے جس نے سبزادہ مسائب ہیں یا جو سبزادہ مسائب سے ہیں جس کو مسائب پچند ہمیں دیکھئے مسائب کا سلسلہ دیکھ رہتے ہیں اسی سلسلے کو کہتے ہیں سکینہ کی مسائب کربلا میں بھی ہیں پیاسی رہی بچی باپ کے سینے سے بچھڑ جانے کا کم تھا اس لئے رہار کے جو ہیں قدموں سے اپڑ گئی حسین اریوار کو بار بار کہا چلو کہا چلو سکینہ لپٹی ہوئی ہے حسین اترے اپنے سینے میں سنایا اس لئے کہا بابا بس ایک بار سنا لیجئے کیونکہ اب آپ کا سینہ میں اثر نہیں آئے بیٹی کو ایک مرتبہ سنایا حسین نے کیونکہ جانتے تھے جب یہی بیٹی بنیہ علیہ کے صدا پر میرے پاس آئے گی تو یہ سرطن سے جدہ ہو چکا ہوگا اتنے زیادہ سینے پر تیر ہوں گے کہ میری بیٹی سرک کے سو نہ پائے گی تاریخ نے لکھا یہی سکینہ جب شام غریبہ میں زہنم نے جگایا کہا بیٹی اٹھو پانی آیا ہے پیلو تو سکینہ نے پہلا سوال یہی کیا بھوپی اماں یہ بتائیے کہا چچا باز آگئے کہا نہیں سکینہ چچا تو نہیں آئے پانی آیا ہے میں ایک مردوہ پانی کو لیا دیکھا کہ سب بچے سو رہے ہیں بھوپی نے سب سے پہلے سکینہ کو جگایا ارے پروردہ آگوش آل محمد ہی سوال کیا کہ بھوپی اماں یہ بتائی آپ نے سب سے پہلے ہمیں کیوں جگایا کہا اتنی بیٹا تم سب سے جھوٹی ہو تمہاری پیاس سب سے زیادہ ہے ایک مردوہ سکینہ نے گوزا لیا وہ مختل کی طرف جانے لگیں ارے پوچھا سکینہ سے کہاں جا رہی ہو کہ بھوپی اماں آپی نے تو کہا جو چھوٹا ہوتا اس کی پیاس آتا ہوتی ہے میرا بھائی علی حضر مست زیادہ پیاس آئے ہاں خدا آپ کو کسی غم میں لڑائے سوائے غم محمد آل محمد گئے کہیں بچی پانی مانگتی تھی شہر زب کو پلا کر زمین میں باہ دیتا تھا بچی پانی پہ گر کے تڑپ جاتی تھی ہاں یہی بچی جو بار بار زوار کرتی تھی کہ کہاں ہے میرے بابا کب ہم جو ہے مدینہ جائیں گے تاریخ نے لکھا اے بچی ارے مدینہ نہ جا سکی جب بابا کا سر آیا تو اپنے باپ کے سر میں سر رکھ کے سو گئی مدینہ تاریخ نے لکھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے ایک لمحے میں سندھی جائیں مزائی بھی کروں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کیوں جو ہے وہ زینبِ کبرا کا جہاں مزار ہے وہیں سکینہ کا بھی مزار ہے آپ نے بہترین ذریع جنابِ زینب کی بنا کے رکھی ہے ارے جہاں مزار ہے جنابِ سکینہ ہے اس پہ لکھا ہے رخیہ بنتر حسین اے سبب یہ تازاری کو انہیں یادت کو چھپایا اس نے اس قبر پہ لکھ دیا تھا رخیہ بنتر حلی لیکن جب قبر میں پانی آیا صحیح موسوی کو آکے بی بی نے کہا کہ کر دن جانا جب قبر اپنی آگا اُٹھ میں میری سکینہ آگا لے کے بیٹھنا اپنی نشار نقل کی ایمان حسین جو اس میں لکھا ہے کہ جس گھر میں سکینہ اور عباد نہ ہو اگر حسین کو اچھا نہیں لگتا ہاں تو تاریم نے لکھا ہے جو خبر کو دی گئی تو چار سالہ بچی کا لاشا نکلا سب احرام رہ گئے یہ لکھا ہے جو قیعہ بنتر حلی لیکن چار سالہ بچی علی کی نہیں ہو سکتی سب اب یہ ہے کہ چار سال کہ گئی بچی جو ہے وہ علی کی کیسے ہوگی کیونکہ علی نے چالیس عشری میں اس دنیا کو جھوڑا تھا ایک سٹھ عشری میں کربلا ہوئی ہے تو رقیہ رہنے دیا علی ہٹا کے اسے لکھ دیا لیکن ہاں سکینہ لکھا تھا لیکن جملہ سنے کے حسین اگرامی لیکن چبر قبر کو ارے بنانے کیلئے پھر کھوڑا جانے لگا کیا دیکھا قبر زیادہ کہہ رہی نہیں ہے سید موسوی کہتے ہیں میں بہت رویا کہ مجھے خیال آیا کہ قبر جس نے بنائی تھی اور اس کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا تھی پیروں میں بھیڑیا تھی جناب نے بیمار اور بین کی خبر اگر بناتا تو کدنی گہری بنا سکتا جا ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ بھلائیں ہاں جب سب رخصہ دو گئے آپ نے بیمار آخری مرد با پہنچے وہ بھی اماں سے اجازت لے کر نے بوبی میں بھی اپنی بہت سکینہ سے رخصہ دو گھومتی نہ جا رہے بچے سیاں میں نے بیمار کو سے ہاتھوں کو بھیلا دیا کہ میری بہت سکینہ میری آغوش میں آ جاؤ اے بہت تمہمیشہ سہادی تھی اے کہ میری آغوش میں آؤ میں تمہیں سہارا دوں لیکن بھائی مجمور تھا اے بھائی کی ہاتھوں میں ادھگڑیا تھی اے بہن تمہارے بھائی کی آتھ گل گئے آو بھائی تمہیں آغوش میں لے لے آو بھائی تمہیں گودی میں مدینہ لے چلے سینے سے لگایا اے عابد بیمار سکینہ شام کے زندان میں آمیشہ کے لیے خید رہ گئی ہم جلے حسین کی قور پر سدگینہ کے سنانے سنانے ہم جلے حسین ہم جلے حسین ہم جلے حسین موسیقی